اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے سامنے جو شخصے تشریف فرما ہیں یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکٹری پروفیسر سعید یاسوب الدین صاحب ہیں جو آپ کو بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں عوام ایکشن کمیٹی کے کیا پیغام ہے اور کیا کرنا جارہی ہے تو اس حوالے سے ہم پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ اگلے آنے والے جمعے کو عوام ایکشن کمیٹی کا کیا پروگرام ہے تو محترم پروفیسر صاحب آپ ذرا تفسيراً بتائے گا مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ اقراض کو معلوم ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پانچ سالوں سے خارج ساہ سرکار کے خلاف جوہے انجاز کرتے آ رہے ہیں بلسطان کی ساری عرضی کی عام کے عقیت بلسطان کے عوام کی ہیں ابھی موجودہ حقومت ایک لینڈ رفام ایک پلا رہی ہے جو کمی اسمبلی آخری سشنوں سے شہد پاس کرنے کا عرضہ بھی رکھی ہے اس لینڈ رفام ایک کے اندر جو فارمولات پہ بایا گیا ہے وہ جیس اور اسی کا فارمولا ہے ظاہر ہے یہ فارمولا کہیں بھی اس وقت لاغو نہیں ہے مثلا مزفر آباد میں اسے فارمولا ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ بیس پیسٹ عرضی سرکار کی ہوئے اسی پیسٹ عرضی عوام کی ہوگئی ہے اور نہیں پاکستان کے کسی اور حصے میں اس طرح کا کوئی قانون ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کالا قانون میں تو ہمارا موقع یہ ہے کہ جلگت بلسطان کی عرضی اس کی ملکیت یہاں کے عوام کی ہے جلگت بلسطان کی سارے عرضی کو جلگت بلسطان کی عوام کی ملکیت قرار دیا جائے اور پھر حکومت کو زمین اگر ضرورت پڑتی ہے تو عوام سے خریدے جو کو کمپنسیٹ کر کے زمین لے جائے اور آفیسز بنانے ہیں ترپیہتی کام ہوگا ہوسٹیٹل ہوگا سبورت بنیں گے اس کیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے تو اس آنے والے اسمبلیس سیشن میں جو یہ قانون پاس ہونے جا رہا ہے شروع میں ہم نے اس کے اقراب انجاج ریکارڈ کرایا ہے اور آئندہ جمعہ کو پورے جی بی میں کیلئے پلسطان میں آنے والے اس ایک کے اقراب ہمارا انجاج علامتی انجاج ہوگا پورا جی بی میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو خوراک کا ایک شریف بہران ہے حکومت پاکستان نے کیلئے پلسطان کے دی جانوادی گندل کا کوٹا اس میں بہت کٹوٹی کی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خوراک کا شریف بہران پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ دیامر ڈیم کے حوالے سے ہمارے ریزرویشن سے ہمارا مطالبہ ہے اقرابات کے ذریعے سے ہم نے اپنا مطالبات آگے تک پہنچایا ہے دیامر ڈیم دیامر ڈیم ہے یہاں کے دیتے کا کوئی حصہ نہیں ہے اس سے حاصل ہونے والی ساری رائٹی کا بلسطان کے عوام کو ہے اور پھر وہاں کی ملازمتوں کا بلسطان کے عوام کو ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ کم سے کم دوری بلسطان کے عوام کو فجلی معقی دی جائے انہی مطالبات کے حق کے لیے اپنے مطالبات کو منمانے کے لیے اور حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے شخصیات اور ان تک پیغام پر جانے کے لیے جمعہ کے لیے بعد از نماز جمعہ انشاءاللہ جی بھی میں احتجاجی رہ لیا ہوں گی اور اس سلسل میں نگر ڈسٹرک نگر کا جو کیپٹر علامتی احتجاج میں ایک احتجاجی جو سرکا گیا ٹھیک بہت بہت شکریہ تینکیو